شاہینوں کی اونچی اڑان جاری دوسرے وان ڈے میں بھی کیویز کو دبوچ لیا پاکستان نے تین سو سینسس رنس کا بڑا حدف بہت سانی حاصل کر لیا فخر زمان کا لاتھی چارچ ناقابل شکست ایک سو اسی رنس بنائے کپتان بابا رازم کی پینسٹ رنس کی قیمتی ایننکس قومی ٹیم کو سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل ہو گئی سیریز کا تیسرا میچ تین مئی کو کراچی میں کھیلا جائے گا فخر زمان کا ہم اعزاز بابا رازم سمیت تمام ایشین بیٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا تیز ترین تین ہزار رنس بنانے والے ایشیا کے پہلے بلے باس بن گئے فخر زمان نے سرسٹھ ایننکس میں یہ سنگے میل عبور کیا فخر زمان مسلسل تین ون ڈے سینچریاں بنانے والے بھی چوتھے پاکستانی بن گئے موسیقی پاکستان آمی ہے کنز کنزیر نیم پاکستان آمی ہے کنزیر کی تینیر پاکستان آمی ہے دشمن عوام اور فوج میں درار چاہتا ہے عوام اور فوج کے باہمی رشتے کو قائم اور دائم رکھا جائے گا ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچان نہ ہوگا حقیقت اور ابحام میں فرق رکھنا ہوگا آرمی چیف جنرل آسیمونیر کا کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب ریاست کا مہور پاکستان کے عوام ہے ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری ہے عوام کی سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں تحریک انصاف کا حکومت سے مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ فواہ چہدری کہتے ہیں مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں تحریک انصاف کے جانب سے آئین کے دارے میں انتخاب کے فریمورک پر حکومت سے مذاکرات جاری رہیں گے منگل کو حتمی ایجنڈے پر بات ہوگی ساکیب نسار کے بیٹے نجم ساکیب کی فون پر موبینہ گفتگو لیک نجم ساکیب کی ہلکہ 137 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ابوزر چدھر سے بات ابوزر چدھر نے کہا کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئیں نجم ساکیب بولے بابا کو شکریہ کیلئی ضرور ملنے آ جانا نجم ساکیب کی دوسری کال میں میاں ازہر سے گفتگو میاں ازہر نے جواب دیا کہ کر لیتا ہوں بات نہ اوکے نجم ساکیب نے کہا کہ کیا مطلب بات کر لیتا ہوں ڈیسائیڈڈ تھا ایک بیس سے نیچے نہ لینا میں تمہاری ٹامگیں توڑ دوں گا ریٹارمنٹ کے بعد یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ کرسیوں پر تھے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کا گھناؤنا چہرہ ہر روز بے نکاب ہو رہا ہے مریم نواز کا نجم ساکیب کی آڈیو لیک پر رد عمل دنیا کی تاریخ میں ایسا گھناؤنا عدالتی مزاق آج تک کسی ریاست کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا عمران کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم اور سزا کے مستق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مکرر چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ دو مئی کو سماعت کرے گا آٹھونی جنرل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کو نوٹ اشاری مسلم دیگنون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سمیت نو سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی صلاحات بل پر عمل درامت روک دیا تھا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پیکٹس بل بکلا کا درینہ مطالبہ تھا عدالت اس بل کو نہ چھیڑے ورنہ تحریک چلائیں گے کوئٹہ میں آل پاکستان بکلا کنونشن کا علامیہ جاری عدالتوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ملک میں عام انتخابات ایک دن ہونے چاہیے ججوں اور ان کے خاندان کے افراد کی بات چھیت کی ریکارڈنگ کی تحقیقات کی جائے سیاسی معاملات میں بکلا کا کمی تحقیقات کی commend آپ وزیراعظم ناہل کر کے حکومت ختم نہیں کر سکتے آپ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے آئین تبدیل نہیں کر سکتے پارلیمنٹ اچھی ہو یا بری اس کے بنائے قانون کو ماننا ہوگا شاہد خاکان عباسی نے ایک بار پھر ٹرط کمیشن کا مطالبہ کر دیا کہا عدلیہ اور براکرسی میں اصلاحات کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ملک میں مسائل کی وجہ لیڈرشپ اور نظام کی ناکامی ہے ملک میں مسائل کی بار پھر ٹرط کمیشن کا مطالبہ کر دیا اور ہم ان کے دنے کے بعد ہفتے میں یہ سمولی توڑ دیں یہ کہتا ہے اب یہ احمقانہ بات ہے سمولی اپنی مدد پوری کرے ان کے ساتھ باتشیت کرنے کی کوئی فیضا نہیں ہے ابنان کھان کے ساتھ کہتا ہے اب اب بائے ہیں آپ اکسنو خان نے کھای ہے ابنان کھانے کے آپ مجھو فیضا کریں یہ بانوں گا پھر وہ کہتا ہے ابنانہ مکرمی ہے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا تو یقین ہے کہ آپ کو بات کریں تو کل کو گئے کہ نہیں مجھے کوئی نیا مطالبہ لے جائے یہ وہ لوگ ہیں جو دیم کا فنٹ کٹا کیا پھر ایسے میں آج میں ٹینٹ لگاؤں گا اب اس ٹینٹ میں کس کو بٹھایا ہوگا ہے پانچ جائرہ اور پیمورے کٹھی ہوگئے ہیں وہ سب پوچھے نا صاحب تو دے کوئی دس سر پیہ گزی اگر لگائے ہیں کوئی سور پیہ لگائے ہیں وہ بھی کھا گیا پیسے قومی اسیملی توڑنے کا مطالبہ اہمکانہ ہے عمران خان سے مزاکرات کا کوئی فائدہ نہیں یہ رات کو کوئی بات کرتا ہے دن کو مکر جاتا ہے اس کے غیر آئینی مطالبے کبھی ختم نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا جارہانہ انداز بولے عمران خان قوم سے کھٹے کیے گئے سلاب متاثرین کے پیسوں کا حساب دیں قوم نصار سے ڈیم پنٹ کا بھی حساب مانگ رہی ہے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا حکومت نے پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس پر اسی عرب کی سبسیڈی ختم کر دی آر ایل این پر چار ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او اضافی ادا کرنا ہوں گے سوئی ناظرہ نے یکم مئی سے سبسیڈائزڈ گیس کی فراہمی ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جانی کر دیا یکم مئی سے تمام ایکسپورٹ سیکٹر پر اگرا کے منظور کردہ ریٹ نافذ ہوں گے گرا فروشوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی لاہور میں چینی ایک سو پچیس روپے کلو فروخت مٹن اور بیپ کی قیمت میں دو سو روپے کا اسخد اضافہ مہنگائی کی لہر بھی جاری مرکی کا گوشت آٹھ روپے اضافے سے پانچ سو ستاون روپے کلو ہو گیا سرکاری انڈوں کی قیمت دو سو چوہتر روپے پر جا پانچی غریب کی سواری مزید مہنگی ہونڈا نے موٹر سائیکل پندرہ ہزار روپے تک مہنگے کر دیئے سی ڈی سیونٹی مزید پانچ ہزار روپے مہنگی نئی قیمت ایک لاکھ چوہن ہزار نو سو روپے تک جا پہنچی سی ڈی ڈریم ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو ہونڈا پرائیڈ دو لاکھ تین ہزار نو سو روپے کی ہو گئے لائسنس نہیں تو ڈرائیبنگ نہیں لاہور میں ٹرافک پولس کا پیر سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دو ہزار جرمانہ ہوگا لائسنس کی چیکنگ کے لیے سترہ خصوصی ٹیمیں تشکیل مہک میک سائز کا بھی ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف شکنجہ تیار نون ریجسٹرڈ گاڑیوں کا بھی ٹائر لاک ہوگا پنجاب کی ہسپتالوں میں بچوں میں کینسر کے علاج کا بڑھتا دباؤ چلڈن ہسپتال لاہور میں جدید پیڈیٹک ریڈیو تھارپی یونٹ کے قیام کا فیصلہ بچوں میں کینسر کے علاج میں بڑی مدد میں لگی ریڈیو تھارپی یونٹ پانچ کنال ارازی پر قائم کیا شائے گا کراچی چڑی اگھر میں افریقین شیرنی کے نابینہ ہونے کا انکشاف شیرنی کے نابینہ ہونے کا پتا خون کے نمونے لینے کے دوران چلا فور پاس کی ٹیم نے شیرنی کو علیدہ رکھ کر علاج کرنے کا مشورہ دے دیا نابینہ شیرنی کی عمر سترہ سال ہو چکی بنائی کا علاج اب ممکن نہیں رہا اور راوی کنارے نئے شہر کی تیاری روڈا نے فیز ون کیلئے لینڈ پریکیرمنٹ مکمل کر لی اکتالیس کلومیٹر زمین کی مرحلہ بار قریداری جاری ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ کرنل ریٹائر لقمان سلطان کہتے ہیں روڈا فرانٹ منصوبہ عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ثابت ہوگا